یونہ کی انجیل باب نمبر بیس اور آیت نمبر گیارہ سے چودہ میں ہم دیکھیں گے باب نمبر بیس اور آیت نمبر گیارہ سے چودہ لیکن مریم باہر قبر کے پاس روتی رہی اور جب روتے روتے قبر کی طرف جھک کر اندر نظر کی تو دو فرشتوں کو سفید پشاک پہنے ہوئے ایک کو سرحانے دوسرے کو پتہ نے بیٹھے دیکھا جہاں یسو کی لاش پڑی تھی انہوں نے اسے کہا آئے عورت تو کیوں روتی ہے اس نے اسے کہا اس لئے کہ میرے خدا کو اٹھا لے گئے اور مالم نہیں کہا رکھا ہے یہ کہہ کر پیچھے پھری اور یسو کو کھڑے دیکھا اور نہ پہچانا کہ یہ یسو ہے یسو نے اسے کہا آئے عورت تو کیوں روتی ہے کس کو ڈھونتی ہے اس نے باگ بان سمجھ کے اسے کہا میعا اگر تو نے ان کو یہاں سے اٹھایا ہو تو مجھے بتا دے اسے کہا رکھا ہے تاکہ میں اسے لے جاؤں ربونی یعنی آئے استاد یہ سن سے کہا مجھے نہ چھو کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا لیکن میرے بھائیوں کو پاس جا کر ان سے کہہ دو کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اپنے خدا تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں اور مریم مقدلین نے آ کر شیگر دو خبر دی کہ میں نے خدا ان کو دیکھا اور اس نے مجھ سے باتیں کی ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم دیکھے کہ فرشتوں نے مگرسہ مریم کو کہا مریم مقدلین کی بات ہو رہی ہے مریم مقدلین کہا کہ تم کیوں روتی ہو وہ جی اٹھا ہے پھر یہ سمسی خود اس پر ظاہر ہوئے تو اگلا حصہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے پہلا حصہ میں نے آپ کو بتایا کہ فرشتوں نے مگرسہ عورتوں کو خوش خبری دی مگرسہ عورتوں نے بھائیوں کو خوش خبری دی اور پھر یہ سمسی آپ خود خوش خبری دینے کے لیے مریم پر ظاہر ہوتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں تم کیوں روتی ہو تو مریم مقدلینی نے یہاں پر سمجھا کہ کوئی باغبان ہے اور پھر اس نے کہا کہ مجھے بتا دے کہ یسو کو کہاں رکھا ہے تو یہ سمسی نے اس کا نام لیا مریم اور مڑ کر دیکھا اور پہچان لیا کہ یہ تو یہ سمسی ہیں اور ربونی یعنی آیستاد کہا تو یہ سمسی نے یہاں پر کہا کہ جا کر میرے بھائیوں قیادو گلیل میں لیں گلیل میں جائیں میں انہیں وہاں ملوں گا تو یہاں پر یہ مرحض شروع ہوتا ہے کہ جب یہ سمسی خود ان پر ظاہر ہوتے ہیں اور پھر اسی طرح جب میں نے آپ بتایا کہ یہ سمسی مقدسہ مریم مقدلینی پر ظاہر ہوئے یہ تھوڑا سا آپ درست کر لیے بہت سی یہاں سمجھتے ہیں کہ مریم خدا نمی یسو کی ایمان دیکھ تین مریم کا یہاں پر ذکر ہے کلائب مقدس چاروں جنلوں کے اندر پا جاتا ہے ایک مریم مقدلینی ہے اور دوسری مریم ہے کلوپاس کی بیوی اور پھر تیسری مریم ہے جس کا نام یوانا کی بیوی ہے اس کا نام بھی مریم ہے تین مریم کا ذکر ہے اور یہ تین عورتیں ہیں اور پھر جب وہ بھائیوں کے جا کر خبر دیتی ہیں تو پھر اور بھی ان کے ساتھ عورتیں جہاں وہ شامل ہو جاتی ہیں تو تین عورتوں کا چاروں جنلوں میں مفصل ذکر ہمیں ملتا ہے کہ وہ قبر پر گئیں اور یسو کو ملی اور یسون سے ملا تو اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یسو مسیح کے زندہ ہونا کا سب سے پہلا جو خوشخبری ہے وہ فرستیوں نے دی اور پھر یسو مسیح نے خود ان کو دی اور پھر اس طرح بھائیوں کو دی اور بھائیوں نے پورے شہر میں اور ہر جگہ جا کر منا دی کی کہ یسو زندہ ہے تو خدا مند یسو مسیح جب ظاہر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے مریم مقدلینی پر ان مقدسین عورتوں پر اور اس کے بعد پھر یروشلم سے ایک دہات نزدیک ہے سات میل کے فاصلے پر اس دہات کا نام ہے اماؤس اماؤس اس دہات کا نام ہے اور وہ جب دو شخص سفر کر رہے تھے پیدل جا رہے تھے تو یسو ان پر ظاہر ہوئے وہ آپس میں گفتگو کرتے جا رہے تھے کہ آج کل ایک بڑا واقعہ ہوا ہے اور ایک شخص جو نبی تھا اور اس سیل کو ذات کرنے والا مقرصی دینے والا تھا ان کو ہمارے بزرگوں نے صدار کہنوں نے اور حاکموں نے اسے مسلوک کر دیا اور یسو ان کے ساتھ ہو گئے اور پھر یسو ان کے ساتھ ہو گئے یسو ان کے بتایا کہ کس طرح سے ابن آدم کو دکھ اٹھانا ہے زبور سولہ میں اور یسین ابی کے صیفے ترونجہ باب میں آپ پڑھیں تو وہ سارا یسو ان کے ساتھ ہو گئے یسو ان کے کوڑے لگنا اگر آپ زبور سکشی نائن پڑھیں تو وہاں پر یسو ان کے سلیبی منظر نامہ پورا ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کو پینے کے لئے اندرائن دیا جائے گا ان کی پسلی نہیں توڑی جائے گی ان کی پسلی میں بھالا مارا جائے گا چھیدہ جائے گا یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں پرانے ارنم ملتی ہیں یعنی زبور میں اور تریت میں اور صحیح فی انبیاء میں خدا مجیہ سمجھ کے سارا کچھ ہمیں ملتا ہے کہ کس طرح سے ہوگا اور یہ ساری چیزیں کو سمجھائیں اور شام ہوا چاہتی تھی اور پھر انہوں نے کہا کہ تو اجنبی ہے کہ تجھے نہیں معلوم یہ واقعہ ہوا ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ شام کا کھانا گرات ادھر ہے تو جب شام کا کھانا کھانا لگے روٹی دیڑ کے توڑی اور یسم نے شکر کر دی کہ ان کی آنکھیں کھل گئیں اور یسم سی وہاں سے غائب ہو گئے اور پھر ان کے دل خوشی بھار گئے انہوں نے جا کے پھر دوبارہ یرشلم اور سر لوگوں کو خوش حبری دی کہ یسم سی جی اٹھا ہے اس کے بعد اسی دن یہ چار اپریل کے واقعات میں آپ کو ادھر آ رہا ہوں چار اپریل کو جو چار اپریل کو ہوا تھا مسیح تھی یہی ساری چیزیں ہم چار اپریل کو منا رہے تھے یہ سارا کچھیں بتا رہا ہے ہم چار اپریل کو منا رہے تھے لیکن اس عید والے دن تو آپ کو اتنا جوش ہوتا ہے کہ یہ ساری مفصل چیزیں آپ کو مفصل چیزیں آپ کو نہیں پتا چلتا باتیں نہیں پتا چلتا اس لئے میں سوڑا سا روائز کر کے چار اپریل سے لے کر اور چودہ مئی تک جو کچھ ہوا وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ہم عید سعود کیوں مناتے ہیں تو یسم سی جلال میں جی اٹھے وہ جسم میں کربان ہوئے جلال میں جی اٹھے اور جلالی یسوس چالیس دن جو ہے ملتے رہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ پتا چلے کہ آپ کہاں پہ جا رہے ہیں چار اپریل کو آپ نے سب نے عیدے کیاملت المسیح منائی اور جو کچھ میں بتا رہا ہوں اس کی آپ نے خوشی منائی آپ نے بڑے جو سے کہا کہ زندہ ہویا موت تے کبرن جیتے کے تے چڑ گیا اسمان بیٹھا سجے آتے نیزہ ڈڈاڈا ہو دی پسنلی ویچے وجہ تے پاپ تو انو والا ایک چشمہ و گیا پاپا تو بچامل یسوس آیا جا گتے آن کے مٹائے انہیں پاپ سب دے جا جا بولو مومنوں مناؤ ایدنو تے دیل ویچرہ کھلو مسیدی دیدنو تو یہ ساری چیزیں جو آپ گاتے ہیں حیلیلو یا بولو یسوس زندہ ہو گیا یہ مات پتانو کو جلالی یسوس چالیس دن ہمیں یہ سکھاتے رہے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے چالیس دن اور چالیس دن جب وہ ظاہر ہوتے تو وہ دنیا پر ظاہر نہیں ہوئے بلکہ کن پر ظاہر ہوئے خدا کے مکہ تسین لوگوں پر برگزیدہ لوگوں پر مجھ پر اور آپ پر ظاہر ہوئے جب آپ نے چار اپریل کو عید بنائی یسوس زندہ ہوا تو آج کے دن تک تو کچھ نہ کچھ تو ہوا اور پور دنیا میں بہت کچھ ہوتا رہا تو یہ سارے جلالی کام ہیں جتنے بھی شفاہ موجزات عجیب کام ہوتے سارے جلالی کام ہیں اور یہ یسوس مسیح کے زندہ ہونے کے ثبوت ہیں یہ میں آپ کو بتانا ہوں کہ یہ زندہ ہونے کے ثبوت ہے بے شمار بے شمار کام کروڑوں شفاہ موجزات ہوتی ہے اور یہ سب کچھ ہے یہ جلالی یسوس کے وسیرے سے ہوتے ہیں اور پھر خدا نوی یسوس مسیح گیارہ شکردوں کو جب وہ کمرے میں تھے بند تھے تو اس وقت ان میں ظاہر ہوئے اور وہ ڈر گئے اور یسوس مسیح نے کہا ڈرو نہیں محرور نہیں میرے ہاتھ پاؤں دیکھو اور رو جاتا ہے اس کی نہ تو کوئی جسم ہوتا ہے نہ ہڈی ہوتی نہ گوشت ہوتا ہے جیسے کہ مجھ میں دیکھتے ہو پھر یسوس مسیح کے یہاں کچھ کھانے کو ہے تو وہاں انہوں نے مچھلی کا ٹکڑا دیا اور انہوں نے کھا کے دکھایا کہ میں یسوس ہوں جلالی بدن جو ہے وہ ساری چیزیں کرتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے ہر چیز وہی کرتا ہے اور بند دروازوں میں داخل ہوتا ہے یہ جلالی جسم ہے جلالی بدن ہے اور پھر اسی طرح سے خدا کا کلام فرماتا ہے کہ وہ ہمیں بھی جلال میں داخل کرے گا اس نے ہمیں پاکرو دیا ہے اور پاکرو وسیلے سے ہمارے ساتھ ہیں اور پاکرو وسیلے سے آپ کی زندگی میں بہت سے جلالی کام ہوتے ہیں ہر چیز ہر روز آپ کو کنوں کے نیا چیز ملتی ہے آپ کو پیسے مل جاتے ہیں آپ کی ترقی ہو جاتے ہیں آپ کو نوکری ملتی ہے آپ مشکل سے نکل جاتے ہیں بے شمار آپ کی زندگی میں جلالی کام ہوتے ہیں یہ سارے زندہ یسو کے وسیلے سے ہوتا ہے یسو زندہ ہوا اور یسو زندہ ہوا اور اس نے بڑے جلالی کام ہوتے ہیں تو اس لئے یہ سارے کام جلال کے ہیں اور یسو مسیح مارا جلال کا بادشاہ ہے وہ روح کے ساتھ ہمارے ساتھ آتا ہے اور یاد رکھے گا کہ اس نے ہمیں ایک طریقہ دیا ہے اس نے پاکرو دیا ہے تو یسو مسیح کی میں نے پسی دفعہ بچار ان میں اندر شخصیتیں آپ کو سکھائی دیں سب سے پہلے یسو کیا ہے جی روحانی اس کے بعد یسو جسمانی اس کے بعد یسو جلالی اس کے بعد یسو نرانی پھر سے آئیں گے سب سے پہلے یسو روحانی جسمانی جلالی اور نرانی تو یہی چار مرحلے ہم نے بھی تیع کرنے ہیں ہم جسم میں ہیں تو یسو ہمیں روحانی بناتا ہے جب وہ آئے گا تو ہم جلالی ہو جائیں گے اور جب یسو کے ساتھ بیٹھ جائیں گے تو پھر ہم کیوں گے جی فرشتوں کی من درانی ہوں گے تو اس لئے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس لئے ہیں تاکہ ہم روحانی ہوں یاد رکھی گا خدا من یسو سی نے آخری جو کام کیا آخری جو حکم دیا کہ جب تک تمہیں آدمی بالا سے قوت کا لباس نہ ملے اس بالا خنا میں ٹھہرے رہو تو قوت کا لباس پاک روح ہے اور جو خدا نے کہا کہ موادہ کے مطبق تم پر نازل ہوگا میرسل نکالے گا یہ ہونا کہ انجیلز کا پہلا باب دس سے لے کا تیرہ چودہ تک خدا انگرنا کلام لکھا ہے وہ دنیا میں تھا دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی دنیا نے اسے نہ پہچانا وہ اپنے گھر آیا اس کے اپنے سے قبول نہ کیا لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں یعنی یسوسی نے خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا جو انہیں جو اس کے نام پر کیا کرتے ہیں جی ایمان لاتے ہیں وہ نہ خون سے نہ جسم کی خواہ سے نہ انسان کے رادے سے بلکہ کیا ہے جی خدا سے پیدا ہوتے ہیں کون خدا سے پیدا ہوتا ہے یاد رکھے جس کے اندر پاک رو آتا ہے جس پاک رو نظر ہوتا ہے جو پاک رو سم لبزتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوتا ہے اور خدا کی اولاد ہی خدا کے گھر میں اور جنت میں جائے گی دوسری نہیں جا سکتے خدا کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو خدا سے پیدا ہوتے ہیں وہی جنت میں جائیں گے میری جتنی بھی مراث ہے میرا جتنا بھی احساسہ ہے اس کا وارث کون بنے گا جو میری اولاد ہے ہر گھر میں یہ ہوتا نا ہر گھر میں یہی کہ جو اس کے اولاد ہوتی ہے مہاباب کی اولاد وہ اس کے وارث بنتی ہے دوسرے وہ باہر شاکر نہیں بنتا کوئی بھی تو اسی طرح سے جو خدا سے پیدا ہوگا وہ یوں خدا کے گھر میں رہے گا اور وہ یوں خدا کی مراز پائے گا جو خدا سے پیدا ہوتے ہیں اور جو خدا سے پیدا ہوتا ہے وہی جنت میں جائے گا جنت کہاں پہ ہے جہاں پہ خدا ہے جہاں پہ یسو ہے اگر آپ پاکور سے ملبس نہیں ہیں تو یاد رکھیں گا آپ جنت میں نہیں جا سکتے جتنا مرضی آپ کہیں کہ میں مسیحی ہوں میں مسیح گرانے پیدا ہوا جو مرضی آپ کہہ دیں لیکن اس لیے سنویں گا ج 30 اس لیے خدا کا کلام فرماتا ہے جو خدا سے پیدا ہوتے ہیں خدا سے جو پیدا ہوں گے وہ جہاں وہ خدا کے بیٹے بیٹیں کھلائیں گے اور چودمی آیت میں لکھا کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے ممور ہو کر ہمارے دریمان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال تو جلالی ہے یسو وہ آپ کو بھی جلالی بنانا چاہتا ہے لیکن اس کے لئے سب سے پہلے طریقہ کار یہ ہے دین یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے آپ توبہ کریں گناہوں کے معافی کے لئے یسو کے نام پر بتسمہ لیں اور پھر دعا میں ٹھہریں اور پھر آپ کو پاکرو نازل ہوگا اور پھر آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنیں گے اگر آپ پاکرو سے ملبس نہیں ہیں پاکرو تو ایمان رکھتے ہیں لیکن پاکرو سے آپ ملبس نہیں ہیں پاکرو آپ کے اندر نہیں ہے تو پھر آپ خدا کے بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں خدا کے کلام کے مطابق جتنا مرضی آپ دعا کریں جتنی مرضی آپ روزے رکھیں لیکن آپ خدا سے پیدا نہیں ہوئے اس لئے آپ خدا کے مراس میں کبھی بھی حصہ نہیں پاس سکتے اس لئے خدا کا کلام فرماتا ہے تو اگلا عصاد جو ان چالیس دن میں جو ابھی باقی ایام رہ گئے ہیں وہ یہ ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم کیا کریں جی ہم پاکرو سے ملبس ہوں خدا سے پیدا ہوں جب آپ خدا سے پیدا ہوں گے تو پھر خدا کے بیٹے کلائیں گے